السلام علیکم میری یوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں مزیدار ایپلز کا جیم تو جس کے لیے مجھے جو انگریڈینس چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ہے چار عدد میڈیم سائز کے ایپلز اور جو ہے وہ آپ کسی بھی طرح کی گرین ایپلز بھی لے سکتے ہیں اس میں ایک کپ میرے پاس پانی ہے ایک کپ ہی شگر ہے اور ایک ایر ٹائٹ جار ہے یہ اپشنل ہے میں نے ایپلز کو کٹ کرنے کے لیے رکھا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک ڈیبل سپون مجھے لیمن جوز چاہیے ہوگا کلر چاہیے ہوگا کلر جس ڈو ڈروپ چاہیے اور یہ میشر ہے میرے پاس یہ بھی اپشنل ہے اور یہاں پہ میرے پاس دو پینچ آف سالٹ ہے اور چھوڑی ہے میرے پاس یہاں پہ تو چلتے ہیں ایپلز کو کٹنے کی طرف ایپلز کو پیل آف کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو چھلکو کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں برطب اسے میش کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا میں اس وقت ہینڈ بیٹر یا بلینڈر وغیرہ کا یوز نہیں کروں گی میں اسے جس ہاتھ سے ہی میشر کی مدد سے میش کر لوں گی تو یہاں پہ سارے ایپلز کے اوپر سے میں چھلکا اتار لوں گی یہاں پہ لیمن میرے پاس کافی بڑے سائز کا ہے تو مجھے جس ایک ٹیبل سپون لیمن جوز چاہیے ہوگا اس کے لئے تو ویورز اگر آپ کو میرے پیچ چیم کی اور اورنج چیم کی ریسپی چاہیے تو میں اوپر آئے بٹن میں اس کا لنک دے رہی ہوں آپ وہاں سے جا کے اس ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ بیلوف ہو چکے ہیں اور اب جو ہے وہ اس کو میں کٹ کر لوں گی اس سے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ سیٹ وغیرہ نہیں اس میں جاتا اور جو سخت پاٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھی رہ جاتا ہے تو اس لئے یہ زیادہ ہیسی رہتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے چھوڑی کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں تو میرے پاس تھا تو جس میں نے اسے یوز کر لیا اب سارے ایپلز کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ہم لوگ کٹ لیں گے اس کو چھوٹے پیسیز میں کٹنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھے سے میش ہو جائیں کیونکہ میں یہاں پہ بلینڈر وغیرہ کا یوز نہیں کروں گی تو میں ہاتھ سے ہی اسے میش کرنے کی کوشش کروں گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو میشر سے بھی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ آپ کے پاس اگر ہینڈ بیٹر ہے تو آپ ہینڈ بیٹر سے بھی آرام سے کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ جوسر یا جو مکسر وغیرہ ہے اس کے اندر ڈال کے بلینڈر کے اندر ڈال کے بھی آپ کر سکتے ہیں تو ویسے تو یہ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں میش اور جو ہے وہ آپ اسے چمچ کی مدد سے بھی جب چمچ آپ ہلاتے جائیں اور ساتھ ساتھی میش کرتے جائیں تو بھی یہ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں ایپلز میں پانی کے مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسے ہیٹ ملنے پر یہ ویسے بہت جلدی کل جائیں گے تو یہ میں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر رہی ہوں تاکہ یہ جلدی سے ہو جائیں تو یہ سارے ہو چکے ہیں اب میں اسے چولے پر چڑھا لوں گی یہ دیکھیں سارے ہو چکے ہیں فلیم آن کر لوں گی فلیم جو ہے وہ سٹارٹ میں میں تھوڑا سی ہائی پی رکھوں گی اب جو ہے وہ اس کے اندر ایک کپ پانی جو تھا وہ ایک کپ پانی ایٹ کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اسے چمچ چلا لوں گی تاکہ اچھے سی مکس ہو جائے اور ویسے تو ابھی اپنا پانی بھی چھوڑے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں بائل آ چکا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور بہت ہی آسانی سے اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی پریزرویٹیوز وغیرہ نہیں ڈالے ہوئے ہیں تو یہ صحت کے لئے بھی نقصان دے نہیں ہے اور آپ اسے سٹور کر کے تین منز تک رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو لیمن ڈال رہے ہیں لیمن کی وجہ سے اس کی جو شیلف لائف ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے اور لیمن کی وجہ سے اس کے اندر جو ہم شوگر ڈالتے ہیں اس میں کرسٹلائزیشن نہیں ہوتی اور آج کل تو ویسے بھی جو ہے وہ ان کا موسم ہے ایپلز کا تو جو بھی موسمی پھل وغیرہ ہو زیادہ سے زیادہ اس کا انٹیک کرنا چاہیے اور ویسے بھی روزانہ ایک سیپ کھائیں اور ڈاکٹر سے دور رہے ہیں چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہو تو اس طرح سے بھی سیپ تو ہم کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آلموسٹ جو ہے وہ ڈن ہو رہا ہے پھر ابھی بھی اس میں پانی ہے تو جب ہی تھوڑا اس کا پانی خوش ہو جائے گا پھر ہم اس میں شوگر ایٹ کریں گے اور شوگر بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو یہ دیکھیں اب اس میں آرہا ہم ہم سے چمت چلا رہا ہوں لائٹ میری جا چکی ہے جگنیٹر آن ہے جگنیٹر کا شور پیچھے سے آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اب میں اسے ساتھ میں میشر کی مدد سے اسے میں ساتھ ساتھ میش کرتی جا رہی ہوں اور اسے اچھے سے میش کر رہی ہوں کہ اس کی کوئی بھی جو پیس وغیرہ ہے وہ ثابت نہ رہے تو اسے اچھے سے میش کر لینا ہے تو آپ اگر بلینڈر میں کرتے ہیں تو آپ کا تھوڑا سا ٹائم بچ جائے گا اور تھوڑا زیادہ ایزی ہو جائے گا ایک سمودھ سا پیس بن جائے گا تو مجھے اس طرح سے زیادہ بہتر لگ رہا تو میں اس طرح سے کر رہی ہوں تو ویورز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور ویورز اگر ساتھ ہی ساتھ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کے بٹن پر کلک کر لیجئے اور اسے شیئر کر لیجئے شکریہ یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے میش ہو چکا ہے یہ پوری طرح سے میش ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ اس سٹیج پہ میں اس کے اندر شگر ایٹ کروں گی ایک کپ شگر ہے میرے پاس اور میں نے ایک کپ شگر ہی اس میں ایٹ کرنا ہے اگر آپ اس سے زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے تو آپ شگر تھوڑے سی زیادہ کر لیجئے گا یہ میرے پاس چار اپل کے لیے ون کپ جو ہے وہ شگر ریکوائیٹ تھی اور اگر آپ ٹیسٹ میں جو ہے وہ شگر تھوڑا کم لینا چاہتے ہیں تو آپ کم بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں براؤن شگر ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ براؤن شگر سے بھی بنا سکتے ہیں اب شگر جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گی دیکھیں یہ کتنا سمودھ سا اس کا سٹرکچر ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ہمیں نہ تو بلینڈر کی نہ ہیں ہینڈ مکسر وغیرہ کی ضرورت پڑی ہے اس میں اب دیکھیں اس میں براؤن شمت چلا رہی ہوں کیونکہ شگر ایڈ ہو چکی ہے اس کے اندر اور شگر جو ہے وہ اچھے سے ڈیزولو ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں ایک لیمن ڈال لوں گی لیمن میں ہاف ڈال لوں گی کیونکہ مجھے جسٹ ایک ٹیبل سپون لیمن چاہیے تو زیادہ نہیں چاہیے تو ابھی جو میرے پاس ہاف لیمن ہے اس کو میں اچھے سے نچوڑ لوں گی تو یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے آل موسٹ تو اب اسے میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی یہ دیکھیں پورا ایک ٹیبل سپون ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہماری شگر جو ہے وہ کرسٹللائز نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اب میرے پاس جو ہے وہ دو ڈراؤپ تھے یہ سوک چکا ہے یہ میں بس فوٹ کلر تھا تو جب تک کہ میں نے یہ ساری چیزیں وغیرہ ڈالی تو اس میں تھوڑا سا ٹائم ہو گیا تھا اور یہ ڈرائے ہونا شروع ہو گیا تھا بٹ میرے لیے اتنا بھی کافی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جیسے جیسے جو ہے وہ یہ ٹھیک ہوتا جائے گا تو جو فوٹ کلر ہے اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا اب یہ تھوڑا سا پنکش لگ رہا ہے بٹ یہ پکنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو آپ کلر ڈالنے سے پہلے اگر آپ کلر ایٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی فوٹ کلر ہو چاہے وہ جیل میں ہو لیکوڈ میں ہو یا پاودر میں ہو تو آپ نے اس کی کونٹیٹی بہت تھوڑی ڈالنی ہے کیونکہ یہ پکنے کے ساتھ ساتھ اس کا تھوڑا سا جو کلر ہوگا وہ ڈارک ہو جائے گا ابھی اس کے دنے شوگر ہے زائی سے باتے شوگر جو ہے اور اس میں تھوڑا سا تھکنس جب ہو جائے گی تو کلر تھوڑا سا برائٹ ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ تھک ہو چکا ہے میں تھوڑا سی ویڈیو کو آگے کر لیا تھا کیونکہ پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے پک چکا ہے بٹ ابھی بھی اس میں وہ فارم نہیں ہے جو مجھے چاہیے تو اسے میں ایک پلیٹ میں ڈال کے چیک کروں گی کہ یہ اگر رنی فارم میں ہوگا تو اسے اور دیر تک میں نے پکانا ہے اور اگر یہ تھک فارم میں ہوگا تو اسے نہیں پکانا ہے کیونکہ اسے سٹور کرنے کے لیے ہم نے اسے ریفریجریٹر میں رکھنا ہے تو جب یہ ریفریجریٹر میں جائے گا تو یہ آلیڈی اس میں اور زیادہ تھکنس آ جائے گی تو جو ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ تھک نہیں رکھنا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بن کے تیار ہو چکا ہے بس ہمیں جو ہے وہ اس کی کنسٹنسی اتنی ہی رکھنی ہے نہ بہت زیادہ تھک اور نہ بہت رنی فارم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے میں پلیٹ پہ نکال کے چیک کرتی ہوں کہ اس کی کنسٹنسی صحیح ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں ابھی میں نے پلیٹ کو بلکل الٹا کیا ہے تو یہ گر نہیں رہا ہے اس میں سے یہ دیکھیں آپ تو بس مجھے اسی طرح کی کنسٹنسی چاہیے اس کی تو بس اب میں نے جو ہے وہ فلیم کو آف کر لیا ہے تو یہ دیکھیں گائز مزیدار سا اپل جیم تیار ہے تو یہ دیکھیں اور اس کی بوٹل پہ بھی میں نے جو ہے وہ خود سے پینٹ کیا ہے تو چلے اب چلتے ہیں اسے کھانے کی طرف کیونکہ مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا ہے میں نے بہت محنت کر کے اسے بنایا ہے تو میں جو ہے وہ اب اسے کرنے لگی ہوں ٹرائے تو جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوٹل بھی کتنی زیادہ پیاری لگ رہے اور اس کے اندر جو جیم ہے اس کا کلر تو میرا فیوریٹ ہے تو چلے چلتے ہیں اب اسے ٹرائے کرنے کی طرف تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے ویسے چار اپل سے جو ہے وہ پوری بوٹل نہیں بھری ہے یہ جس اتنا ہی بنا ہے تو اب جو ہے میں اسے بریٹ سلائس پہ اپلائے کروں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بزار کے جیم سے کافی زیادہ اچھا بنا ہے جبکہ اس میں جو ہے وہ فلیور وغیرہ بھی ایڈ ہوتے ہیں اور یہ نیچرل فلیور ہے جو نیچرل اپل کا جو فلیور ہوگا یہ وہی ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے کوئی ایسنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اور نہ ہی کوئی پریزیویٹیو وغیرہ ہے اس کے اندر تو یہ صحت کے لیے بھی نقصان دے نہیں ہے ہاں بٹھ شگر جو ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے تو باقی اگر آپ چاہیں تو آپ شگر کے بدلے جو براؤن شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بہت مزے کا بنا ہے آپ پلیزی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں فیامان اللہ